لہجے اور آواز میں رکھا جاتا ہے جو منشور آغاز میں رکھا جاتا ہے جن باتوں سے پارٹی ہو بدنام اکثر سیگا ہے راز میں رکھا جاتا ہے لفظی گولا باری ہے ہو رہی خیر آ رہے ہیں واسے چادری دیکھتی ہوں کو سنتے گانو اور دھرک دل اور سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگ کے آپ کی طرح بلکل فریش میری طرح آپ ہی فریش لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اگر پیڈ باندے ہوتے تو بلکل کرکٹر لگتے ہیں اس طرح اندے بولر چھے چھکے گا کھا گے نا تے کپتان نو کہہ رہے ہوں دے میں نو ٹائم سے روٹی نہیں نا دو گے میں انجی کران گا یہ مجھے کرکٹر نا جا کے دوستان نو کہہ رہے ہوں دے آجی تا ڈپرا آنے نا بھی ہوں رہاں دے ویچھے ایک سو اسی گول کیتے ہیں اچھے آپ جیسے کرکٹر نا ہر مرتبہ زیرو پے اوٹ ہو کے آخری میچ میں بھی کہہ رہے ہیں آج فیر نظر لگی اے ہونڈے جلدی اوٹ ہو کے نا کب تالو خوش کرن لی کہہ رہے ہوں دے آج پیچھتے اببو بہت یاد آئے اے ہونڈا یہی ہے اے ہونڈے کرکٹر ران نا اوٹ ہو انتے کمنٹیٹر کہہ رہے ہوں دے لوگ جی آج فیر ران مرید ران نا اوٹ ہو گیا اے ہونڈے کرکٹر نا میں ہی تو پہلے ہی دند تو دا بین دے ہو گیا ہوں ہارڈ بول دین دے نا بولنگ کران لیا انہوں ہاتھ سمجھ کے چکی مار اس طرح دے کرکٹر نا نرس آکے کہ انہوں نے تڑکار بیٹا پیدا آیا تو کہہ رہے ہیں انہوں نے سلیپتے کھلا آر میں آنا اب جیسے کرکٹر رو جتے ہیں پورا اوبر بیٹ ہو کے اچانک ساتھ والے کو کہتے ہیں یار ہے جیدہ پڑھ دا ہے کش موچ نا اے نا اے لیدے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاک سن مسلمنگ نون کے اہم میں نے ہے بھاون نگر سے جناب چودری نورلہ سنتنویر اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان ایکٹر اینڈ موڈل مطرمہ روما مائیکل بیلکم ٹو دا شو سر آج پھر ہمارے دوست شریف لائے ہیں اور آج رومہ جی آئی ہیں سر آنکھوں پہ ایک بہت ہی پیارا شیر لائے ہم جی بھائی جان کے لیے نون اور لی کے کل تین ہیں نکتے لیکن نون اور لی کے کل تین ہیں نکتے لیکن سوچتا ہوں کہ اب ان نکتوں کی کیا ہو تعبیر روشنی ڈالے گی ان نکتوں پہ کس اینگل سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نورالحسن کی تنویر میرا شیر رومان جی لی سجن سام کے رکھی دا میوہ میوہ چکھی دا لے جا تیرا شیعت و یار شیعت وی چھوٹی مکھی دا میں جاگتا ہوں سارا جہاں سوتا ہے یہ سوچ کے دل خون کے آنسوں دو سوتا ہے جن کے کھانے کی ہر جگہ تعریف ہوتی تھی آج ان کے کافی پینے پہ بھی اتراز ہوگا ہے جی نور صاحب کیا حال سال ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں میں پہلے تھاکر صاحب نے جو کہا ہے نا کہ تنویر اور بات یہ ہے کہ یہ تین نکتے ہیں نا یہ نون لیگ کے ہیں نون اور لیگ اور چوتھا نکتہ ہے اصل عوام کا نکتہ سر عوام دے چار نکتے نہیں نیب دے چار نکتے ان دے سب سے پہلے تو آج آپ نے شہباز شریف صاحب والی کمیز پہنی ہوئی ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں اس کی بات یہ ہے کہ وہی شڑ فالو آور لیڈر اور یہ ایک ماشاءاللہ گرمیوں کا ایک اچھا لباس ہے جیٹی پیاری تھی شہر پائی صاحب لگتا صاحب یہ ٹکٹان چیک کرو گے شیخ رشید انہوں نے یاد آ رہا ہے میں سے شیخ رشید آپ کو یاد آتے ہیں کبھی میں بارہ نفع وزیر بنا ہوں بارہ نفع وزیر بنا ہوں کوئی ایک کیسی بزارت بتا دو جس میں تم نے پرفارم کیا ہو بگر آپ کے دور میں دو پر وزیر بنے وہ بلی بھی اہمی تھی اہمی تمہیں اگر یہ آیا تھا تو جہاں پہ خاجہ ساد رفیق نے ریلوے کو چھوڑا تھا وہاں سے اس کو اوپر لے کے جاؤ نا دو سو ایکسیجنٹ کر دیا پھر کہتے تھے کہ بھئی جی ایک ایکسیجنٹ ہو جانا وزیر کو مصطفی بنا چاہیے میں کہنا چاہیے مزہ لینے ہے بدلہ لینے ہے میں آپ نے کہاں آیاں بلکل امان داری آپ نے جس محبت اور پیار سے بلایا اسی محبت اور پیار کا جواب دینے ہوں کہ I love you too اور یہ کوئی بات دوسری بات رائے نہیں ہے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سب سے زیادہ دکھا جاتا ہے اس لئے ہمارے لئے بھی عزت کا باعث ہے جواب جسے بلاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ جواب دینا ہے امیان نواز شیف کہتے ہیں وہاں ہم کو کہتے ہیں I love you too تو میں بھی کہتا ہوں مذاقرات کو I love you too تو آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیا اس سے مجھے یاد آیا ہے روما آپ نے سنا کیا جذبات ہے ان کے کیسا ہم حسوس کر رہی ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوا کہ چوہی تنویر صاحب جو ہیں ان کے موسی I love you سننے کو ملے گا شو کے لئے روما آپ نے شو دیکھا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں کہ I.T. آپ نے پڑھی تو یہ موڈلنگ اور ایکٹنگ تو بہت دور دور ہیں I.T. سے اچھا کچھ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں جب میں سکول میں تھی مجھے لگتا ہے میں تب سے ہی موڈل بننا چاہتی تھی اور مجھے فیشن کا بہت شوق تھا اور میری ٹیچرز مجھے ہمیشہ ڈانتی تھی کہ تمہارا دھیان سٹڈی کی طرف نہیں ہوتا تمہارا فیشن میں ہوتا ہے تو پھر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس فیل میں آ جاؤں گی خیر میں سٹڈیز کر رہی تھی مجھے اپرچونیٹی ملیا اور میں نے سوچا کہ مجھے اویل کرنی چاہیے مگر آپ نے اپنے ایٹی کی تعلیم جتی وہ مکمل کر لی جی which is the good part کہ آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد چوز کیا کہ میں اس کو پروفیشنل لینا چاہتی ہوں یعنی and now I believe you're also into acting as well یا تو acting کا شوق بھی کیا بچپن سے ہی تھا آپ کو acting کا شوق بچپن سے نہیں تھا modeling کا تھا acting کا شوق مجھے آ گیا ہے اب تو کس کو دیکھ کے acting کا شوق وہ آپ کو کاردیکام مالی میں بولی وڈ دیکھ کے بولی وڈ دیکھ کے ٹھیک ہے اور کوئی آپ کے فیوریٹ ایکٹرز ہوں دپکا ٹھیک ہے اور کوئی اور رنبیر کپور ٹھیک ہے رنبیر سنگ تو آپ یہاں پہ بھی کام کر رہی ہیں believe اور آپ اب ڈراماز میں بھی acting ابھی میں نے پچھلے سال start کی تھی and you're also working in a film جی میں نے دو فلم کی ہیں وہ ابھی release نہیں ہی کیونکہ lockdown کی وجہ سے سینماس بند ہے تو کوئی فلموں میں کوئی پاکستانی ایکٹرز آپ کو پسند ہیں یا ڈراموں میں یا وہاں پہ کوئی ملا نہیں ابھی تک ایسا اچھے ہیں کافی ایکٹرز اچھے ہیں جیسا کہ جیسے کہ مائرہ خان مائرہ خان سباہ کمر ٹھیک ہے مائرہ خان کی آپ نے آخری فلم دیکھی نہیں تو پھر آپ کو کیسے بتا ہے کہ وہ اچھی ویسے مجھے وہ اچھی لگتی ہے مجھے ان کی personality اچھی لگتی ہے فلم شلم نہیں آپ acting نہیں آپ کو پسند کسی کی وہ صرف رنبیر کی اور رنبیر کی اچھی ہے آپ نے کہا کہ فلموں کے اندر بھی آپ خود کام کر رہی ہیں مگر پاکستانی میں آپ کو کوئی فلم کے اندر نظر نہیں آیا ابھی تک ایسا کہ جو آپ کو اس نیبل پسند آئے سب فلم سے یاد آیا جو فلم آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے اچھ کل نیب علی وہ آپ تک پہنچی نہیں الحمدللہ میں آیا ہی تھا الیکشن سے پہلے یہاں پہ اچھا تو بچت ہو گئی تو میں نیبیر کی سکتا ہی کرنی کجھے نکلا ہی نہیں ابھی تک پہلے دیئے نا کہ ہمیں کوئی اختیار ملے فلم شروع کرن تو کوئی ایسی کو بات ہوتی کوئی منسٹری ملی ہوتی جس کی انکوائری ہوئی ہوتی تو پھر کوئی کیس نکلتا تو یہ تو ایک بات ہے آپ پس کی وہ یہ ہے کہ دو سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم بات کرتے تھے لوگ عموماً ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ غلط کہتے ہیں لیکن ان دو سالوں میں انہوں نے اللہ کے فضل سے ثابت کر دیا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کہن دیسنا او ٹھیک ہے فلکل اگر یہی معاملہ ہے تو اگلے دو سال بھی انہی کو دیں تاکہ پورا کلیر ہو جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ شادی کرتے ہیں اور اگر شادی صحیح نہ چال رہی ہو تو پھر اس سے ساری زندگی نہیں آپ چمٹے رہتے اس کے لیے ایک بہترین راستہ ہے ڈائیورس کا ٹھیک ہے چھوٹ پور گول کے آیا ایک کروڑ نوکریہ دینی تھی کہاں ہے نوکریہ گھر دینے سے کروڑوں کہاں ہے ابھی گھر لوگوں کو عوام سے آپ نے ان کا لکمہ تک چھین لیا تو یہ کہ سب سے بری بات یہ ہے کہ عوام کے جذبات سے کہلنا جھوٹ بولنا صبح اور شام بولنا ہر وقت بولنا اکیلہ نہیں بولتا ساری بولتے ہیں کوئی ایک مزالت مجھے بتا دیں جو پرفارن کر رہی ہو اس حق ڈار تو یار جیتے تھے افتہ نے ایک حق ڈار جیسا ہے کوئی بن کے بھی تو دکھاؤ کہتے تھے ہم دوستوں ہمارے پاس ہمارے منشیات ہیں اوہ سوری ہمارے معاشیات ہیں یعنی ایک حق کے پاس ہمارے معاشیات ہیں کتھ ہمیں بہی لے کے آؤ ہمارے پاس ایک حق ڈار جو ہے نا ایک حق ڈار ہے اس کے مقابلے میں کوئی بندہ لے کے آؤ منشیات ہی آجا ہے رانہ سناولہ کیا آل آپ دیکھیں اتنی شخصی اس میں کوئی ہوئی انہوں نے مجھے بتائیں کون یہاں شخص ہے جو مانتا ہو پاکستان میں جو کچھ کیا رہا سناولہ کے ساتھ وہ صحیح کیا ہے یا سناولہ سناولہ وفادار شخص ہے وہ کہتے ہیں نا وفاداری شرط اول ہے بائی دعوی یہ میرا اپنا شعر ہے اس لیے یہ شعر تھا وفاداری شرط اول ہے گر تجھے قائد سے محبت ہے بات یہ ہے کہ آپ کو کامس کام پتا ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہوں اس کو بتا ہو یہ میرا ہے اور آپ کو بتا ہو یہ کہ میں اس کا ہوں جو اس وقت نون کے ساتھ ہے وہ سب سے اعلیٰ لوگ جو اس وقت نون کے ساتھ ہے وہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں اور جو نون کے ساتھ نہیں ہے وہ اعلیٰ لوگ نہیں ہیں اپنی غلطی کو تسلیم کریں ریکنسائل کریں اور مانیں کہ یہ بندہ ریکنسائل کس کے ساتھ کرنا ہے؟ شاب نہیں کرنا ہے نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ریکنسائل کریں ہیں تو ریکنسائل کس کے ساتھ کریں؟ ووٹر سپوٹر نہیں نہیں آپ نے بھی کہا کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سوی نانا اڑا یار کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا آسان شرط پہ کرتا یہاں نہیں ملتا جو ایک پیج پہ ہوتے ہیں اکٹھے اکثر انہی کا ایک دوجہ سے بایا نہیں ملتا کہ جس کے پاس فارمولا ہو خوشحالی کا ہمیں کیوں اس طرح کا حکمرہ نہیں ملتا سوچو ذرا